فتوے پر یقین کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ کہیں آپ کو مذہب کے نام پر گمراہ تو نہیں کیا گیا معاملہ بہت سنگین ہے کیونکہ اب فتووں کا بھی ہونے لگا ہے سودا گھر میں ٹیلی ویژن دیکھنا منع ہے ڈبل بیٹ لگانا ناجائز ہے کیمرہ فون کا استعمال حرام ہے پریڈٹ کارڈ کا استعمال حرام ہے مسلم لڑکیوں کا جینس ٹی شٹ پہننا ناجائز ہے بغیر چھانبین کی بچوں کو پولیوں کے خوراک دینا ناجائز ہے ایس ایم ایس سے طلاق جائز ہے مسلم فلم کلاکاروں کی کمائی حرام ہے مسلم مہلہ کھلاڑیوں کا انگ دکھنا ناجائز ہے شریر کا اندان ناجائز ہے مسلم لڑکیوں کی غیر مذہبی لڑکوں سے دوستی ناپاک ہے ایسے بیس سے بھی زیادہ فتوے ہیں جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے جاری کیے گئے ان فتووں کو جاری کیا ہندوستان کے کئی مفتیوں نے ایسے مفتی جو مذہب کے نام پر جاری کرتے ہیں فتوہ اور فتووں کے لیے کرتے ہیں سودا فتوہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا دھارمک سندیش ہے جو انہیں اسلام کے راستے پر چلنا سکھاتا ہے لیکن یہی فتوے کسی کو نجیف فائدہ پہنچانے کے لیے بھی جاری کیے جاتے ہیں جو عام لوگوں کی آستہ سے کھلوار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بے نکاب کرنے کی کوشش ہمیں سب سے پہلے لے گئی اتر پردیش کے شہر میرت میرت پششمی اتر پردیش کے شہر میں کئی مسجد اور مدر سے ہیں ہمیں پتا چلا کے فتووں کے ماملے میں میرت کے ایک مولانا ہماری مدد کر سکتے ہیں بطائے پتے پر ہم پہنچے میرت کے گزری بازار علاقے میں یہاں سنکری گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک مسجد میں پہنچے مسجد سے ہی سٹے کمرے میں مولانا صاحب رہتے ہیں پہلے ہمارا سامنا ہوا ایک یوک سے جنہوں نے اپنا نام بتایا مولانا حسن تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور جناب حاضر ہوئے ان کا نام ہے مولانا عمران مولانا حسن اور مولانا عمران دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ ہم آگرہ سے آئے ہیں اور ہم جوتے بنانے کا کاروبار کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم ایک ایسی سنستھا چلاتے ہیں جو مذہبی مسئلوں پر لوگوں میں جاگ روکتا پھیلاتی ہے مولانا صاحب پہلے تو میں تاروخ کر رہا ہوں میں آمیر ہوں یہ میرا چھوٹا بھائی ہے سیح میرا کاروبار ہے جوٹے جی کے فوٹویر کے نام سے ہم لوگوں کا ایکسپورٹ کا کام ہے جوٹے تو ہماری منفیکچرنگ دلی میں بھی ہے بومبے میں بھی ہے آگرہ میں بھی ہے اس کے علاوہ آپ کی دعا سے پیسک کا یہ ٹھیک تھا کی ہے سب بڑی آئی تو ہم لوگ ہم لوگوں کا ایک ٹرسٹ بھی ہے اسے پھر سرکاری سلسطہ ہوتی ہے انچیپ فوٹو باتچیت آگے بڑھی تو انہوں نے ہمارے آنے کا مقصد پوچھا ہمارا مقصد صاف تھا ہم جاننا چاہتے تھے کہ کیا مفتیوں سے فتوہ خریدا جا سکتا ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیسے مفتی روپے لے کر فتوہ جاری کرتے ہیں ہم نے سامنے بیٹھے مولانا عمران سے صاف صاف کہا کہ ہم بزنس مین ہیں ہم بزنس میں فائدے کے لیے الگ الگ مفتیوں سے کچھ فتوے لینا چاہتے ہیں ایسے فتوے جن کا تعلق دنیا بھر کے مسلمانوں کی عام زندگی سے ہے ہمیں معلوم تھا کہ اسلام میں شریعت قانون کی کافی اہمیت ہے ہندوستان کے مسلم پرسنل لو میں شریعت قانون کو سب سے زیادہ توجہ دی گئی ہے ہم نے مولانا عمران سے کہا کہ ہم اپنی ضرورت کے حساب سے فتوے لینا چاہتے ہیں فتووں کا تعلق شریعت قانون سے نہ بھی ہو تو چلے گا ہماری بات سننے کے بعد مولانا عمران نے ہمیں ایسے سوال لکھوانے کو کہا جس کا جواب ہمیں مفتیوں سے ملتا کیونکہ مفتی کا جواب ہی فتوہ کہلاتا ہے ہمیں پانچ فتووں کی ضرورت تھی اور ہم نے مولانا عمران کو پانچ سوال لکھوائے مولانا عمران سے ہم نے ان فتووں کی مانگ کی تھی مسلم شکشہ سنستانوں میں پڑھنے والی مسلم لڑکیاں جینس و ٹی شرٹ نہ پہنیں مسلمان پریڈٹ کارٹ کا استعمال نہ کریں مسلمان اپنے گھروں میں ٹیلیویزن نہ رکھیں پراتنک شکشہ میں مسلم بچوں کو ہندی اور انگریزی کی تعلیم نہ دی جائے مسلم مہلا کھلاڑی ایسا کھیل نہ کھیلیں جس میں ان کا انگ دیکھتا ہو مسلم مہلاوں کے پردے اور بچوں کی تعلیم کے مسئلے پر اکثر پہس ہوتی ہے معاملہ نئے پرانے نظریے کا ہے پابندیوں کا ہے لیکن کریڈٹ کارٹ اور ٹیلیویزن کے بارے میں مسلم سماج میں اب تک کوئی چچا نہیں ہوئی نہ ہی کسی کو پتا ہے کہ کریڈٹ کارٹ اور ٹیلیویزن مسلمانوں کے لیے جائز ہے یا ناجائز لیکن ہمارے کہنے پر کچھ مفتی پہلی بار کریڈٹ کارٹ اور ٹیلیویزن کے خلاف فتوہ جاری کرنے والے تھے مولانا عمران نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہمارے حق میں الگ الگ مفتیوں سے یہ فتوے جاری کروائیں گے ہمارے چونہیں گے ہو جو چار الگ لگوں کو کلا نہیں کیا چار الگ لگوں کو کلا چکار مولانا عمران نے ہم سے ایشیا کے سب سے بڑے مانے جانے والے مدر سے دارو نلوم دیوباند کے مفتی سے بھی فتوہ دلانے کا وعدہ کیا ایسے فتوے جنہیں پوری دنیا میں مانتہ ملتی ہے فتووں کے ماملے میں اب عمران صاحب کا انداز بہت ہی پیشیور تھا سامنے بیٹھے دونوں صاحبانوں نے آپس میں کانا خوسی کی ماملہ فتوہ دینے والے مفتیوں کی فیس کا تھا موسیقی اجتے ہیں، یہ سن میں جانا میں آئی ہونے جاناprintا ہے اجتے ہیں، اس میں جاناں بہت تو اس میں کتنا لیتے ہیں اس میں گانتے ہیں، اجتے ہیں، اس میں کتنا لیتے ہیں ہونوں، اجتے ہیں، جب آپ نے کہا ہے، اس کارے میں تمہاراں ہم غریبوں پہ تھوڑی سی جاتا ہے ہم غریبوں پہ تھوڑی سی جاتا ہے ہم غریبوں پہ تھوڑی سی جاتا ہے آپ کے سیگر میں اس سے پہلے لوگوں نے کرایا ہے دس سزار خوشی سے جو خدمت کرنا چاہے آپ کو آپ کو پھر بھی ایک اندازہ دے مطلب نکھی بران صاحب مولانا عمران ایک فتوے کے لیے دس ہزار روپے مانگ رہے تھی یہ رقم فتوہ جاری کرنے والے مفتیوں کے لیے مانگی گئی تھی جبکہ مفتیوں کے پچولیے بنے ان دونوں لوگوں نے ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ ان کا کمیشن کیا ہوگا چاہے پہلے